آج ہم کوشش کریں گے اسی ڈیش کے اوپر 36 ڈگری یا 26 ڈگری ایز تک جانے گی ریشن سیٹلائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو فری سیٹلائٹ کا بھی ہم آج کا جو ملٹی سیٹ اپ ہے اس میں دکھائیں گے کہ اگر آپ پر لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں سیمٹی پرسنٹ تک سگنل ہوگے دوب میں سیٹنگ کر رہا ہوں کیا پتہ آپ کو فائنڈر نظر آرہا یا نہیں آرہا اور یہاں پہ لسٹ بھی آپ دوستوں کو چیک کروا دیتا ہوں جی چینل کی سب سے لاسٹ پہ کونے پہ جو چینل آتا ہے جی کافی سارے دوستوں کی خواہش ہوتی ہے جی ان سیٹلائٹوں کو ٹریک کرنے کی ویڈیو آج کی کمپلیٹ دیکھنی ہے بہت ہی زبردست سیٹلائٹ ہیں جی اگر آپ کمبائن یہ ساری سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ملٹی سیٹ اپ کی صورت میں تو ایزیلی اپنے پاس چار وی ڈیش کے اوپر یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک اور مزے کا ملٹی سیٹ اپ آپ دوستوں کے لئے لے گیا ہوں جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ بھی ہے ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی سیٹلائٹ کی جو ٹریکنگ ہوتی ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج ایک نیو سیٹ اپ اور نیو سیٹنگ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو بڑی مزے کی ہے آپ دوستوں نے کمپلیٹ دیکھنی ہے پچھلی ویڈیو کی طرح آپ دوستوں نے اس ویڈیو پہ بھی اپنی محبت دکھانی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچنے کے بعد آپ کو کیسی لگتی ہے یہاں بھی آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ دو نشان لگے ہوئے سینٹر جو الین بی میں نے چوز کیے آپ دوستوں کے لئے وہ ہے یہ جو نشان میرا لگا ہوا ہے یہ اے بی ایس سیمٹی فائیو ڈگری ایسٹ کا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کیے جی اسلام آباد میں اے بی ایس سیمٹی فائیو ڈگری ایسٹ کے سیگنل ہمارے پاس سے بہت ویک آ رہے ہیں چینل کتنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ آگی چل کے ہم میں شیئر کریں گے تو یہاں پہ آپ دوستوں کو اگر دکھاؤں جی اے بی ایس سیمٹی فائیو ڈگری ایسٹ میں نے ٹریک کیا ٹریک کرنے کے بعد اس کی چینل لیسٹ اگر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو پہنچ سے چھے چینل ہمارے پاس آتے ہیں سکرین کے اوپر آپ دوستوں کو اگر فرکنسی دیکھیں گیارہ چھے سو پینسٹ ورٹیکل دو آزار اس کی فرکنسی ہے اور ٹوٹل اگر چینل کی لیسٹ آپ کو دکھائی جائے تو ہمارے پاس سے اس کے چینل آتے ہیں جی پانچ اس کے علاوہ اگر یوٹل ساتھ سیمٹی ڈگری ایسٹ کی بات کیجئے یہاں پہ دوستوں تو اس کے سگنل بھی آپ دوستوں کو یہاں پہ میں چیک کرواتا ہوں اور سب سے پہلے آپ دوستوں کو اس کی چینل لیسٹ میں دکھا دیتا ہوں جی ٹوانٹی تھری چینل ہمارے پاس سے اس سیلائٹ کے ریسیب ہوتے ہیں جی اسلام آباد میں اس کے اگر سگنل آپ دوستوں کو دکھاؤں جی انیس ہزار دو سو والی فرکنسی لگی ہوئی ہے سکرین کے اوپر اور سگنل میرے پاس سے سیمٹی فائی پرسنٹ آ رہے ہیں اور ٹوانٹی تھری چینل اس کے ریسیب ہوتے ہیں جی مجھے اسلام آباد میں اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی اس پلیٹ کے ساتھ ہم پتری لگا لیتے ہیں اگر یہی سیٹ اپ آپ اپنے پاس لگانا چاہتے ہیں تو آپ دوستوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا جی ایک ایکسٹر سٹیک کو میں نے سراغ کر کے ان دونوں کو آپس میں اٹیچ کر دیا ہے تاکہ اس کے اوپر جب ہم ملٹی سیٹ اپ لگائیں گے جو ایلن بی کا وزن ہوگا ہماری یہ جو پتری لگی ہوئی ہے یہ نیچے کی طرف جھکے گئے یہاں سے پن نکال لیتے ہیں پن نکالنے کے بعد آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ دوستوں کو لیفٹ سائٹ والی جو ایلن بی ہیں وہ لگا کے دکھاؤں گا کہ لیفٹ سائٹ پہ اگر ستر ڈگری ایسٹ آپ کے پاس لگی ہو اس کے اوپر آج ہم کوشش کریں گے اسی ڈیچ کے اوپر چھتیس ڈگری یا چھبیس ڈگری ایسٹ تک جانے گی تو یہاں سے سیٹلائٹ سے چینج کر لیتے ہیں جی سیٹلائٹ چینج کرنے کے بعد آپ دوستوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ اگلی سیٹلائٹ میں کون سی لگانے لگا ہوں گیارہ پوائنٹ سو چوالیس ہوریزنٹل پینٹالیس ہزار والی فرکنسی میں نے لگا لی ہے یوٹل ساتھ ہے سیٹلائٹ میں ٹریک کر کے آپ دوستوں کو دکھانے لگا ہوں وہ ہے جی ایکسپریس ای ایم اسی ڈگری ایسٹ ٹھیک ہے وہ ہمیں کس جگہ پہ ریسیب ہوگی سب سے پہلے آپ دوستوں کو وہ میں چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ الین بی کی تار تھوڑی سی گھڑھڑ کر رہی ہے جی تو ہم نے یہ لیفٹ سائیڈ پہ ٹریک کرنی ہے اسی ڈگری ایسٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کے سگنل آ رہے ہیں جی سکسٹی سیون پرسنٹ تک اس جگہ پہ ٹھیک ہے سیمٹی پرسنٹ تک سگنل ہو گئے دوب میں سیٹنگ کر رہوں کیا پتہ آپ کو فائنڈر نظر آ رہا یا نہیں آ رہا کلوز کر کے بھی آپ دوستوں کو دکھا دوں گا تو یہاں پہ مجھے ایکسپریس ای ایم اسی ڈگری ایسٹ کے فولی سٹرانگ سگنل مل رہے ہیں جی اور ایک بھائی کا کمینڈ میں نے ریڈ کیا تھا جی پچھلی ویڈیو میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایلن بی کی آپ کی پوزیشن اُلٹی کیوں ہوتی ہے جب آپ چھٹنگ کرتے ہیں تو اس بات کو آپ گوھر کریں جی یہ دیکھیں ڈش کے آگے بیٹھا ہوں تو ایلن بی کی جو تار ہے وہ ہماری لیفٹ سائیڈ بے آ رہی ہے ٹھیک ہے نارمو روٹین میں جب ہم ایٹی ایٹ لگاتے ہیں اس کی ایلن بی کی پوزیشن بھی سیم رہتی ہے اب ہم اس کو گھما نہیں سکتے تو یہاں پہ ہمیں سگنل مل رہے ہیں جی سیمٹی پرسنٹ اسی دگری ایٹ کے اس ایلن بی کو یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں جی فکس کرنے کے بعد آپ دوستو کو قریب کر کے بھی فاصلہ دکھاتا ہوں اور فائنڈر کے اوپر بھی آپ دوستو کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس اسی دگری ایٹ یوٹر ساتھ سیمٹی بی سے آگے کتنے سگنل دے رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یوٹر ساتھ سیمٹی بی کے آگے ایکسٹریس ایم اسی دگری ایٹ کی سیٹنگ ہماری کمکلیٹ ہو چکی ہے ایلن بی کی پوزیشن بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دوستو کو یہاں پہ چینل دکھایا جائے چینل بھی آپ دوستو کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ لسٹ بھی آپ دوستو کو چیک کروا دیتا ہوں چینل کی سب سے لاسٹ پہ کونے پہ جو چینل آتا ہے جی کافی سارے دوستو کی خواہش ہوتی ہے جی ان سیفلائٹو کو ٹریک کرنے کی تو یہاں پہ دوب میں میں سیٹنگ کر رہا ہوں آپ دوستو کو چینل نظر آ رہے ہوں گے گیرہ چھ سو چھ ہوریزنٹل پینٹالیس آزار والی یہ فرکونسی ہے اور اس کے اگر سگنل کی بات کی جائے یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں جی سیمٹی پرسنٹ تک سگنل آ رہے ہیں جی گیرہ چھ سو چھ ہوریزنٹل پینٹالیس آزار والی فرکونسی کے اس کے علاوہ اگر باقی کی فرکونسی آپ دوستو کو چیک کرواہی جائیں دس نو سو اسی ورٹیکل پینٹالیس آزار اس کے بھی سگنل ہمارے پاس سیمٹی ٹو پرسنٹ تک آ رہے ہیں فینڈر کے اوپر آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور فولی سٹرانگ سیگنل ہیں جی ستر ڈگری ایسٹ اگر آپ کی سینٹر میں لگی ہو تو اس کے ساتھ آپ اگر لگانا چاہتے ہیں ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ تو آپ کے پاس یہ پوری سیٹلائٹ جو ہے وہ ٹریک ہو سکتی ہے شرط یہ ہے دوستو کے اگر ایریا کے حساب سے ہوتا ہے آپ کے پاس ایلن بی جو ہے وہ آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے تب ہی آپ دوستو کے پاس یہ سیٹلائٹ ایزیلی ریسیو ہو جائے گی اسی ڈگری ایسٹ کے بعد یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ دوستو کو لگاگی دکھاتا ہو جی ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ اس کے بعد ہم سینٹر میں یہاں پہ ایٹی تھری ڈگری ایسٹ کو ٹریک کریں گے فینڈر کے اوپر گیارہ زیرو پچاس ہوریجنڈل تیس ہزار والی فرکنسی میں نے لگا لی ہے آپ نے لیفٹ سائٹ پہ ہی آگے کی طرف آنا ہے جی تو آپ کو ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ کے سیگنل ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ سیمٹی فور سیمٹی فائی پرسنٹ تک سیگنل آ رہے ہیں جی ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ کے گیارہ زیرو پچاس والی فرکنسی پہ اس ایل این بی کو یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں فکس کرنے کے بعد اس سینٹر میں سب سے پہلے ہم ٹرائی کریں گے جی ٹاٹا سکائی ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ لگانے کی اس کے بعد ہم آگے والی سائٹ پہ جاتے ہیں لینج دوستو ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ ہماری سیٹ ہو چکی ہے جی اسی ڈگری ایسٹ کے بعد سیگنل اگر آپ دوستو کو یہاں پہ سکرین کے اوپر میں دکھاؤں تو سیمٹی سکس پرسنٹ تک سیگنل آ رہے ہیں جی ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ کے بعد ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ کی اب ہم سینٹر میں کوشش کرتے ہیں جی ہمارے پاس تاٹا سکائی ایٹی تری ڈگری ایسٹ ہمیں ٹریک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو آپ دوستو نے ویڈیو آج کی کمپلیٹ دیکھنی ہے تو دوستو ایکسر ایم ایسٹی ڈگری ایسٹ کے بعد ویڈیو کون لگانے کے بعد ایٹی تری ڈگری ایسٹ اگر آپ دوستو کو یہاں پہ دکھایا جائے تو دونوں ایلن بی کا جو فاصلہ ہے وہ ہمارے پاس بالکل انڈ ہو چکا ہے اب اگر ہم یہاں پہ ایلن بی لگاتے بھی ہیں تو ایلن بی ہماری یہاں پہ اڈجیسٹ نہیں ہوتی تو ٹیٹس کا ہی ہم یہاں پہ نہیں لگاتے جی ٹھیک ہے ایلن بی کی تار یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تار لگانے کے بعد ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری ایسٹ کے بعد آپ دوستو کو یہاں پہ ڈی ڈی فری ڈیش این ایس ای سکس کی جو فرکونسی ہے وہ یہاں پہ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے لگانے کے بعد آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی وہ ہمیں کام پہ ریسیب ہوگی تو گیرہ زیرو نوے ورٹیکل انتیس ازار پانچوں والی فرکونسی میں نے لگا لی ہے تو ویڈیو کون کے بعد این ایس ای سکس جو ہے وہ ہماری بلکل اسی کے ساتھ ہی لگے گی تو یہاں بھی سگنل مجھے مل چکے جی سیمٹی پرسنٹ تک ٹھیک ہے یہ دے گئے یہاں پہ ہمارے پاس این ایس ای سکس کے جو ہے وہ سیمٹی پرسنٹ تک سگنل آتے ہیں اس ایلن بی کو بھی یہاں پہ نیٹ لگا لیتے ہیں اس کو کس لیتے ہیں پراپر طریقے سے نیٹ لگانے کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کون ایٹی ایٹ ڈگری اس کے بعد این ایس ای سکس بھی ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب سیم سپورٹ جو میں نے وہاں پہ اس سائٹ پہ لگائی ہے اگر اس سائٹ پہ بھی لگی ہو تو یہ والی جو پتری ہے وہ نیچے کی طرف جھکے گی نہیں اب یہاں سے اس کو میں اوپر والی سائٹ پہ اٹھا رہا ہوں تو سیمٹی تھری سیمٹی فور پرسنٹ تک سگنل این ایس ایس سکس کے ہمارے پاس آ رہے ہیں اب اس ایلن بی کے سگنل آپ تمام دوستو کو پتا بھی ہے ڈی ڈی فری ڈیش کے سگنل ہر ایک سیٹ اپ کے ساتھ اگر آپ اس کو ملٹی سیٹ اپ میں لگاتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے سگنل امیشہ ہی جو ہے وہ فل ملتے ہیں تو اس ایلن بی کو یہاں سے نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد آگے والی سیٹلائٹ کی طرف چلتے ہیں مزید ہم آپ دوستو کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کہ مزید آگے آپ کتنی سیٹلائٹ ٹریک کر سکتے ہیں اب 93 ڈی 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 فری ڈیش کے بعد اگر ہم یہاں پہ ایر ٹل 108 ڈیگری ایسٹ ٹریک کریں وہ ہمیں کس جگہ پہ ریسیب ہوگی ڈی ویڈی سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر میں نے گیرہ پوائنٹ سو بیس ورٹیکل بتیس ہزار سات سو بیس والی فرکنسی لگائی ہوئی ہے تو لیفٹ سائٹ پہ ہم اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس سے تھوڑا سا دور ہمیں ٹریک ہوگی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سگنل ہمیں کہاں پہ ملتے ہیں تو ٹین پرسنٹ تک سگنل یہاں پہ مجھے مل رہے ہیں ایر ٹل 108 ڈگری ایسٹ کے تو مزید ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سیٹلائٹ کے سگنل جیڈی فریڈش کے بعد کس جگہ پہ ہمیں سٹرانگ ملتے ہیں کونے پہ ہماری یہ آخری ہی سیٹلائٹ ہے جی ٹھیک ہے ایٹل 108 ڈگری ایسٹ تو یہاں پہ ہمیں سگنل مل رہے ہیں جی 16% اور 21% یہاں پہ ہمارے پاس 24% ہو گئے اور 27% بھی سگنل ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں ایٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کتنی ایلن بھی ایزی لگ سکتی ہے کیونکہ سینٹر ہمارا 70 ڈگری ایسٹ ہے 70 کے بعد ہماری آگے والی جو سائٹ ہے 62 ایسٹ بھی ہے 65 ایسٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر نیچے کی طرف جائیں 52 ڈگری ایسٹ ہے ترک ساتھ 42 ایسٹ ہے اس کے علاوہ 36 ڈگری ایسٹ ہے اور 26 ڈگری ایسٹ ہے یہاں پہ ریڈی فریٹ ایسٹ ہے سیٹ کرنے کے بعد اگر آگے والی سائٹ پہ آپ جائیں تو یہاں پہ 100 ڈگری ایسٹ آپ کے یو بینڈ والی جو سیٹ لائٹ ہے جس پہ مدری ٹی وی چلتا ہے وہ آپ ایزی لی ٹریک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ایٹل 108 ڈگری ایسٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ کونے پہ جا کے میرے پاس 27% تک سیگنل جاتے ہیں اب چونکہ یہ ڈیش کا کونہ ہے اگر آپ دوست یہ سیٹ لائٹ یہاں پہ ٹریک کرنا چاہیں تو کافی محنت لگ جائے گی سیگنل آپ کے پاس پھر بھی ساری فرکونسیاں آپ کو ریسیو نہیں ہوں گی تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس لن بی کو یہاں پہ فکس نہ کروں ایٹل 108 ڈگری ایسٹ نہ لگاؤں آج کی ویڈیو میں دوسری سائٹ بھی چلتے ہیں 70 ڈگری ایسٹ کے بعد والی جو سیٹ لائٹیں آتی ہیں وہ آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کو ٹریک کر کے دکھاتا ہوں تو ویڈیوز بڑی مزے کی ہوتی ہیں جو ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں اپنے چلنگ کے اوپر تو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں تاکہ آپ دوست بھی اگر 6-6-7-7-8-8 سیٹ لائٹیں اگھٹھی لگانا چاہیں ایک ہی ڈیش کے اوپر تو آپ ایزی لی لگا سکیں تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم سائٹ کر لیتے ہیں ستر ڈگری ایسٹ کی لیفٹ سائٹ پہ آپ دوستو کو میں نے 80 ڈگری ایسٹ بھی لگا گے دکھا دیا ویڈیو کو 98 ڈگری ایسٹ اور ڈیڈی فری ڈیش ڈیڈی فری ڈیش کے بعد اب اگر ہم رائٹ سائٹ پہ آئے ہیں ڈیش کے اگر آپ آگے بیٹھیں تو رائٹ سائٹ والی جو سیٹ لائٹیں وہ اگر آپ پر ٹریک کرنا چاہے تو ہم مین سیٹ لائٹوں کی طرف جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو زیادہ دوست دیکھنا پسند کرتے ہیں اور لگانا بھی پسند کرتے ہیں تو ڈیویڈی سی لائٹ فرنڈے کی اوپر میں نے گیرہ پوائنٹ سو ساٹھ ہوریزنٹل دس ہزار پوائنٹ سو والی فرکوینسی لگا لیا جی یہ فرکوینسی ہے جی یا ساتھ ففٹی ٹو ایسٹ کی وطن ایش ڈی کی تو رائٹ سائٹ پہ ہم ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس باون ڈگری ایسٹ کس جگہ پہ ٹریک ہوتی ہے تو یہاں پہ مجھے سگنل ملے ہیں جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ مجھے اس کے سگنل مل رہے ہیں جی سیمٹی ون پرسنٹ تک یہاں پہ اب دوب میں میں سیٹنگ کر رہا ہوں آپ دوستو کو سگنل اس کے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے جی آپ دوستو کو ڈیریکشن دکھانا باقی سیٹلائٹ ٹریک کرنا اور سیٹلائٹ کی سیٹنگ کرنا آپ دوستو کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے تو یہاں پہ مجھے مل رہے ہیں جی چھتیس ڈگری ایسٹ اور بدر ساتھ چھبیس ڈگری ایسٹ بھی ہمیں ملتی ہے ستر ڈگری ایسٹ کے بعد کہ نہیں ملتی تو آپ دوستو نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ستر ڈگری ایسٹ کے بعد یہاں ساتھ فیفٹی ٹو ایسٹ ایلن بی کی پوزیشن بھی آپ دیکھ لیں اور ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر اگر آپ دوستو کو یہاں پہ میں دکھاؤں تو سیمٹی پرسن تک سینل آرے جی بطر ایسٹ کے اب کیا کرتے ہیں جی اس ایلن بی کو یہاں پہ میں نے فکس کر لیا ہے یہاں ساتھ فیفٹی ٹو ایسٹ کے بعد ترک ساتھ فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ ہمیں کی جگہ پہ ریسیو ہوتی ہے ایلن بی سے تار نکال لیتے ہیں جی تار نکالیں کے بعد سیمپل ہی ہم کیا کریں گے جی ترک ساتھ فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ کی فرکوینسی ہم لگا لیتے ہیں جی اپنے پاس ٹھیک ہے مونی کا کوئی چینل جیسا کہ آپ دوستو کو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا بارہ زیرو پچھپن ہوریزنٹل ستائیس ہزار پانچ سو والی فرکوینسی آپ دوستو نے لگا لینی ہے لگانے کے بعد باون ڈگری ایسٹ کے بعد ترک ساتھ فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ ہم ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی آپ دوستو کو دکھانے کی کہ ستہ ڈگری ایسٹ کے ساتھ آپ کتنی سے ٹلائٹیں ایزی لی اپنے پاس ٹریک کر سکتے ہیں تو یہ بلکل اس کے ساتھ ہی آئے گی تھوڑا سا آگے کر کے یہاں پہ ہم اس کو کچھ یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے پاس سولہ پرسنٹ تک سگنل ہمیں مل رہے ہیں جی بیالیج ڈگری ایسٹ کے ٹھیک ہے مزید ہم ایل این بی کو اوپر یا نیچے کی طرف کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا سگریو انگل بھی چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ترک ساتھ فورٹی جی ہے دیکھیں جی یہاں پہ ہمیں سیمٹی پرسنٹ تک سگنل مل چکے ہیں جی ٹھیک ہے ترک ساتھ فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ کے اس ایل این بی کو بھی یہاں پہ نیٹ لگا لیتے ہیں دوستو دیکھ لیں جی باون ڈگری ایسٹ کے بعد ہماری یہ والی جو ایل این بی ہے ترک ساتھ فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ بارہ زیرو پچاس ہوریزنٹل ستائیس ہزار پونٹسو والی فرکنسی ڈی ویڈی سیٹلائٹ فنڈر کے اوپر لگی ہوئی ہے جی اور سگنل آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے پاس سیمٹی ون پرسنٹ تک ہمیں رسیب ہو چکے ہیں اب فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ کے بعد ہم اسی ایل این بی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جی یوٹرل ساتھ چھتیس ڈگری ایسٹ لگانے کی وہ بھی آپ دوستو کو آج کی ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سیمٹی ڈگری ایسٹ لگی ہوئی ہے سینٹر میں تو اس کے ساتھ آپ لاسٹ کونے پر چھبیس اور چھتیس بھی ٹریک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو دوستو ترک ساتھ ہے فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ لگانے کے بعد اگر آپ پر ڈیچ کے پیچھے کھڑے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ کافی سے دوستو کے ذہن میں سوال ہوگا جی اگر آپ نے یہاں پہ فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ لگا دیا تو چھتیس ڈگری ایسٹ بھی ہمارے پاس سر ریسیو ہو سکتی ہے تو فرکنسی میں نے لگا دیا جی گیارہ دوستو کی کتی ورٹیکل پندرہ ہزار فینڈر کے اوپر شاید آپ کو سیگنل نظر نہ آئیں کیونکہ دوب میں میں سیڈنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ترک ساتھ فورٹی ٹو کے آگے ہی ہم کوشش کرتے ہیں جی سیڈلائٹ کو ٹریک کرنے کی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس تین پرسین تک سیگنل فلیکچیٹ ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہمیں تھوڑے بہتے سیگنل مل رہے ہیں جی چھتیس ڈگری اس کے کیونکہ یہ والی سیڈلائٹ جو ہے یہ اس سائٹ پہ ہمیں ٹریک ہوتی ہے جی سائٹ پہ میں نے ایل این بی کا روخ رکھا ہوا جی بہون ڈگری اس کے ساتھ آپ کو اس کا ملڈی سیڈپ لگا کی میں نے دکھایا تھا پچھلی ویڈیو میں ٹھیک ہے اب ستی ڈگری اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کوشش کر کے کہ ہمارے پاس سی چھتیس ڈگری اسٹ ہمیں ریسیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو یہاں پہ تین پرسینٹ سے اوپر سیگنل اس کے نہیں جا رہے کافی میں نے کوشش کی ہے تو اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگلی سیٹلائٹ ہماری آتی ہے چھبیس دگری اسٹ کچھ سیٹلائٹیں ایسی ہوتی ہیں دوستو جو سیگنل جو ہے ان کے ملڈی سیڈپ کی صورت میں اگر آپ سیڈنگ کرتے ہیں تو کافی مشکل سے آپ کو وہ ریسیب ہوتی ہیں جی تو یہاں پہ اس کو کینسل کر لیتے ہیں اور گیرہ دوستو ستر ورٹیکل ستائیس ہزار پوائنچوں والی فرکنسی لگا لیتے ہیں جی ایم بی سی بالی ووڈ کی ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ترکسات فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ کے بعد ہمیں بدر چھبیس سیٹلائٹ کہاں پہ رسیب ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دوستو نے چیک کرنا ہے سازت دیکھنا بھی ہے تاکہ آپ دوستو کو بھی سمجھ آ سکے ٹھیک ہے کہ اگر آپ ملڈی سیٹپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ سیٹائٹیں آپ کس کس جگہ پہ ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایلن بی کی سٹینٹ جو ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی تھوڑی بہتی ٹھیک ہے مزید ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ٹریک کرنے کے یہاں پہ اس کے سینل ہمیں یہاں پہ مل تو جائیں گے لیکن تھوڑا سا مشکل ہوگا جی بدر ساتھ چھبیس دگری ایسٹ کو ستر ڈگری ایسٹ کے ساتھ ملٹی سیٹ اپ میں لگانا یہاں پہ آپ دوستو کو چھے ایلن بی کی سیٹنگ میں نے کر کے دکھا دیئے جی ٹھیک ہے سینڈر ہم نے آج کا رکھا تھا جی سیمٹی ڈگری ایسٹ اور اس کے ساتھ ہم نے کون کون سی سٹیٹ لائٹیں لگائی ہیں آپ دوستو کو سٹیپ بی سٹیپ ہر چیز میں نے سمجھا دیئے ٹھیک ہے ستر ڈگری ایسٹ کے بعد اسی ڈگری ایسٹ ہمیں میں نے اس کو لگانے کی ٹائی نہیں کی ٹائم کافی لگ جاتا ہے جی ملٹی سیٹ اپ لگانے میں اور لیف سائٹ بھی اگر آپ دوستو کو یہاں پہ دکھاؤں تو باون ڈگری ایسٹ فل ریسیو ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ترک ساتھ فورٹی ٹو ڈگری ایسٹ ہمیں فل ریسیو ہو جاتی ہے تو امید ہے جی آج کا یہ ملٹی سیٹ اپ آپ دوستو کو اچھا لگا ہوگا کمیٹ میں آپ ہمیں بتا دیا کریں کس کس طرح کی سیٹ اٹھیں آپ دوستو کو لگانے میں مشکل پیش آ رہی ہے ہم کوشش کریں گے آپ دوستو کو یہ ساری سیٹ اٹھیں لگا کے دکھائیں آج کے لیے اتنا ہی جی ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹریسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ